اسلام علیکم ناظرین پیارے ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ بابا حاجی علی رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی ہے اور کل یعنی کی پندرہ جون کو سمندر میں بیپر جوئی توفان کس طرح سے اپنی تباہی مچا رہا ہے اس توفان کی وجہ سے سمندر کا پانی اوفان مارنے لگا ہے سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس توفان کو اب تک کا سب سے بھینکر توفان بتایا جا رہا ہے اس کے اسپیڈ ڈیڑھ سو کلومیٹر پڑتی گھنٹا کی بتائی جا رہی ہے اس لیے اس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے اب تک آس پاس کے اسی ہزار لوگوں کو دوسری جگہ پر شفٹ کیا ہے لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ اس بھینکر توفان میں سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی بابا حاجی علی کی درگاہ کا کیا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بھینکر توفان میں یعنی کی بیپر جوئی توفان کی دوران بابا حاجی علی رحمت اللہ تعالی کا ایک ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملا ہے جس کو دیکھ کر آج ہر کوئی حیران اور پریشان ہو رہا ہے اور یہی نئی بابا حاجی علی رحمت اللہ تعالی کی اس کرامت کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبی کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے اگر آپ کو بابا حاجی علی رحمت اللہ تعالی سے سچی اور پکی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے ناصرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناصرین پانی کی طاقت کو تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے اور خاص کر کے سمندر میں جب بیپر جوئی جیسا بھینکر توفان آ جائے تو پھر سوچی کہ آسپاس کی بستی کا کیا حال ہوتا ہوگا آسپاس میں کس طرح کا سیلاب آ جاتا ہوگا اور پھر کس طرح سے پانی اپنی تباہی مچاتا ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح سے آسپاس کی بستیاں تباہوں برباد ہو جاتی ہوں گی ناصرین جیسا کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کہ ممبئیوی سمندر کے بیچوں بیچ میں اللہ کے ایک بہت بڑی ولی کی مزار ہے اللہ کے ایک بہت بڑی ولی کی ایک درگاہ بنی ہوئی ہے جس کو ساری دنیا بابا حاجی علی رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے شاید ہی اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو بابا حاجی علی رحمت اللہ تعالی کی اس درگاہ کے بارے میں نہ جانتا ہو پوری دنیا کی لوگ سمندر کے بادشاہ کہے جانے والے بابا حاجی علی کو اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں اسی وجہ سے دنیا بھر کے کونی کونی سے لوگ اس درگاہ پر حاصری دینے کے لیے آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ بابا حاجی علی کی مزار ممبئی میں سمندر کے بیچوں بیچ بنی ایک درگاہ ہے جس کا نام دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا اس درگاہ پر ہندو، مسلم، سی، کسائی، ہر دھرم اور مذہب کے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر کھڑے ہو کر زیارت کرتے ہیں اور اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے منت مانگتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی ان کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے بابا حاجی علی کی درگاہ ایک ایسا مزار ہے جہاں پر دھرم اور مذہب کا کوئی بھی مندر نہیں ہے اس درگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر روز یہاں پر زیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں حاجی علی کی درگاہ اپنی خاص کرامتوں اور کرشموں کی وجہ سے ہی پوری دنیا بھر میں مشہور ہے بابا حاجی علی کی یہ درگاہ بابا حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے اس درگاہ میں آ کر اگر کوئی سچے مند سے کوئی بات بولتا ہے کوئی منت مانگتا ہے تو فوراں ہی یہاں پر اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے جانکاری کے مطابق پندروی شتابدی میں ممبئی کے وگلی میں موجود سمندر کی کنارے پر بابا حاجی علی کی درگاہ کو بنایا گیا تھا پوری دنیا بھر میں اس درگاہ کی ایک الگی پہچان ہے بابا حاجی علی کی درگاہ کی سب سے خاص اور اہم بات تو یہ ہے کہ اس کو زمین سے کم سے کم پانسو گج دور سمندر کے اندر بنایا گیا ہے یعنی کہ سمندر کے بیچوں بیچ میں بنایا گیا ہے اس لیے اس درگاہ تک لوگوں کو پہنچنے کے لیے سمندر میں ایک لمبی دوری کا راستہ تیہ کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ایک پول بنایا گیا ہے جو کی سمنٹ کا بنا ہوا ہے اور یہ راستہ زیادہ چوڑا بھی نہیں ہے یہ پول دونوں اور سے سمندر کی پانی سے گھیرا ہوا ہے یہاں پر ہمیشہ پانی کی لہرے اور سمدری طوفان آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس پول کو اکثر بند کر دیا جاتا ہے پھر اس پول پر سے نہ تو کوئی درگاہ کے اندر جا پاتا ہے اور نہ ہی پھر کوئی درگاہ سے واپس باہر کی اور آ سکتا ہے اور یہی نئی بابا حاجی علی رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ کا سب سے بڑا کرشمہ تو یہ ہے کہ سمندری طوفان اور بھینکر بارش کے وجہ سے پول پر چڑے ہوئے پانی کا ایک کترہ بھی درگاہ کے اندر نہیں جا پاتا ہے جس کی وجہ سے اس درگاہ کا نظارہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے یاد رکھیں اللہ کے ولی اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی طوفان یا آفت ان کا کچھ بھی نہیں بگار سکتا اور یہ بیپر جوئے جیسا طوفان تو بابا حاجی علی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھی بڑے اور بھینکر طوفان آ جائے تب بھی اس قرامتی درگاہ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگار سکتا بابا حاجی علی رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ایسی زندہ قرامت ہے جس کو آج پوری دنیا کے لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے یاد رکھیں ممبئی کے اندر چاہے جتنی بھینکر اور زوردار بارش کیوں نہ ہو جائے چاہے جتنی بھی بڑے بڑے اور بائیکر سمندری طوفان کیوں نہ آ جائے چاہے سمندر کے پانی میں کتنا ہی بڑا سیلاب کیوں نہ آ جائے لیکن بابا حاجی علی کے اس درگاہ کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جا پاتا ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ سمندری طوفان میں سمندر کا پانی کتنا زیادہ زور مارتا ہے اور خاص کر کے سمندر میں جب بیپر جوئی جیسا بھینکر طوفان آ جائے تو پھر سمندر میں کتنی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں ان لہروں کے آگے پھر کوئی بھی چیز ٹھک نہیں پاتی لیکن سمندر کی لہروں کی کیا مجال سمندر کے اس پانی کی کیا اوقات کہ وہ بابا حاجی علی کی چوکھٹ کو پار کر سکے اور آپ کی یہ کرامت کسی سے چھپی نہیں ہے ہر کوئی آپ کی اس کرامت کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حال ہی میں سمندر میں کتنا بھینکر طوفان آیا ہوا ہے جس کو بیپر جوئی نام دیا گیا ہے اس سمودری طوفان کی ایسپیڈ ڈیر سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی بتائی جاری ہے اب ایسے میں آپ سوچئے کہ اس بھینکر طوفان میں آسپاس کے جگہوں کا کیا حل ہو رہا ہوگا ناجہ نے کتنے گھر اور آبادی بھینکر طوفان کی چپیٹ میں آ گئی ہے کتنے لوگ اس وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں کتنے لوگوں کی جان مال کا نقصان ہو رہا ہے آج ممبئی میں ہر جگہ پر تباہی نظر آ رہی ہے ایسے میں آپ سوچئے کہ سمندر کا پانی کتنے افان پر آ گیا ہوگا اس قدرتی آفت میں لوگ اپنی اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن بابا حاجی علی رحمت اللہ علیہ کی کرامت دیکھئے کہ جس وقت پورے ممبئی شہر میں پانی اپنی تباہی مچا رہے ہیں سمندر کے اندر لہریں مچال رہی ہیں ایسے میں سمندر کے بیچوں بیچ میں بابا حاجی علی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ اور زوردار طوفان میں بھی پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں جا پا رہے ہیں حالی میں سمندر کے پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز ہیں کہ آپ کی مزار کے چاروں طرف پانی کی تیز لہریں مچال رہی ہیں آپ کی مزار کے پاس میں تیز لہریں آتی تو ہیں مگر محبت بھرہ سلام پیش کر کے واپس لوٹ جاتی ہے سبحان اللہ ناظرین صدیوں سے قائم سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی بابا حاجی علی رحمت اللہ علیہ کی اس درگاہ نے سب کو چونکا کر رکھا ہے ممبئی میں تیز پارش کی وجہ سے سمندر میں اتنا زیادہ پانی آ جاتا ہے کہ سمندر پھٹنے لگ جاتا ہے مگر ایسے وقت میں بھی پانی کی ایک بون بھی آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں پہنچ باتی کیونکہ کسی طوفان میں اتنا دم نہیں ہے کسی پانی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولی کی مزار کو کوئی نقصان پہنچا دے آج بابا حاجی علی کے اس قرامت کو دیکھ کر پوری دنیا حیران اور پریشان ہو رہی ہے کہ سمندر میں پانی کا اتنا تیز بہاؤ ہونے کے بعد بھی اس مزار کے اندر پانی کیوں نہیں جا پا رہا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے بابا حاجی علی شاہ بخاری جب اپنی ماں سے اجازت لے کر پہلی بار جب کاروبار کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے تب آپ ممبئی کے اس وقلی علاقے میں آ کر رہنے لگے تھے یہی پر رہتے ہوئے آپ نے محسوس کیا تھا کہ آپ اپنی آگے کی زندگی ہندوستان میں ہی رہ کر اسلام کا پرچار پرسار کرنے میں گزاریں گے بس یہی سوچ کر کے آپ ورلی کے اسی علاقے میں رہنے لگے تھے تھوڑے دنوں کے بعد بابا حاجی علی شاہ بخاری نے اپنی ماں کو چھٹھی لکھ کر اس کے بارے میں جانکاری دی اس کے بعد آپ کے پاس میں جتنا بھی مال تھا جتنے بھی دولت تھی وہ سب آپ نے خریب اور بے سہارا لوگوں میں باٹ دی یعنی کہ خریبوں میں دان کر دی اور اس کے بعد آپ اسلام کے پرچار پرسار کے لیے نکل گئے آپ نے جیون سے جڑی ہر چیز خریب لوگوں میں دان کرنے کے بعد بابا حاجی علی شاہ سب سے پہلے حج کے مقدس سفر پر گئے اور آپ نے اپنا حج مکمل کیا مگر پھر اسی سفر کے دوران آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے یعنی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے جانکاروں کا کہنا ہے کہ بابا حاجی علی کو سپوردی خاک عرب میں ہونا تھا لیکن ان کا تابوت عرب ساغر میں ہوتا ہوا ممبئی کی اسی وگلی علاقے میں آ کر رک گیا تھا جہاں پر آج آپ کی درگاہ بنی ہوئی ہے اس میں کرشمے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں بابا حاجی علی کا یہ تابوت نہ تو سمندر میں کہیں پر جا کر رکا اور نہ ہی کہیں پر ڈوبا اور اتنے بڑے سمندر میں نہ ہی تابوت کے اندر پانی گیا اس کے بعد بابا حاجی علی کی یہ کرامت جب لوگوں نے دیکھی تو اسی جگہ پر یعنی کہ جہاں پر وہ تابوت آ کر رکا تھا اسی جگہ پر آپ کا مزار بنا دیا گیا یعنی کہ درگاہ بنا دی گئی آج بھی جب سمندر میں تیز لہرے آتی ہے یا پھر کوئی بھینکر طوفان یا زوردار بارش آتی ہے تو بابا حاجی علی کی عدب کے چلتے کبھی بھی سمندر اپنی داری کو نہیں توڑتا یعنی کہ کبھی بھی سمندر کا پانی اس درگاہ کے اندر نہیں جا پاتا ہے یہ اسلام کی سچائی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے پیارے ناظرین اولیاء اللہ کی ایسی کرامت کو دیکھ کر یقیناً دماغ میں تاسکی پیدا ہو جاتی ہے ایسی کرامت کو دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ولی آج بھی اپنی مساروں کے اندر سندہ ہیں وہ اس دنیا میں رہ کر بھی بادشاہت کر سکتے ہیں اور پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کی بادشاہت قائم رہتی ہے اگر آپ کو بابا حاجی علی سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ